تم نے آگوش میں پالا ہے ولی اور شہی قیمتی لال بکھیڑے ہیں شہادت کے لیے مرد پر ہی تو نہیں فر زوہے زہد و تقوی تم بھی تو آئی ہو مولا کی عبادت کے لیے آخری پیغام بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں دون ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ گلتی سے کمارے لوگ ہاتھ بات اٹھائیے گا بیوی تک کا مو نہیں دیکھا عبادت بچہ کہاں سے ہوگا زرادیان دکھئے گا میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں ایک انصاف کی بات تجربے کی بات پتے کی بات نکتے کی بات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں آپ اپنے بچے کو قیلتی سے کم کی کمڑا پہناتے بچہ بھول جائے گا آپ اپنے بچے کو اچھا سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں بچہ بھول جائے گا آپ اپنے بچے کے لیے اچھا سے اچھا مکان بناتے ہیں شرابی کبابی بن کر کے مکان کو بیز ڈالے گا ایک کام نہیں کرتے ہیں اگر وہ کام کریں گے بچہ زندگی پر آپ کو یاد رکھے گا اچھا کپڑا پہنا دیا بچہ بھولے گا اچھا کھانا کھلایا بچہ بھولے گا اچھا مکان بنایا بچہ بھول جائے گا بچے کو علم دے دیجئے زندگی پھر آپ کو یاد رکھیں دو طرح کا علم ہوتا ایک علم ہوتا ہے دنیا کا ایک علم ہوتا ہے دین کا دونوں علم میں فرق کیا ہے چار فرق ہے میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں آپ لوگ دل سے سنیں گے ہاتھ جھائیے انشاءاللہ بچے کو صرف اسکول میں پڑھائیں گے ہاتھ جھائیے انشاءاللہ یہاں تک یہاں چار فرق بتانے کے لئے جا رہا ہوں ایک ہے دین کا علم ایک ہے دنیا کا جو دین کا علم ہے وہ اصلی ہے جو دنیا کا علم ہے وہ نقلی ہے جو دو نمبر علم ہے اس کا نام ہے دنیا جو ایک نمبر علم ہے اس کا نام ہے دین دوسرا فرق بتانے کے لئے جا رہا ہوں جو علم تھوڑا ہے وہ دنیا کا ہے جو علم زیادہ ہے وہ دین کا علم ہے تیسرا فرق بتانے کے لئے جا رہا ہوں جو علم چھوٹا ہے وہ دنیا کا علم ہے جو علم سب سے بڑا ہے وہ دین کا علم ہے چوتھا فرق بتانے کے لئے جا رہا ہوں علم پڑھنے کے بعد بھی جاہل ہے وہ دنیا کا علم ہے علم پڑھنے کے بعد بھی جاہل نہیں ہے وہ دین کا علم ہے کونسا علم واجب ہے کونسا علم فرض ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اپنے دشمن پر گالی با جائیں ایسا علم سکھنا واجب ہے آپ اپنے خدا کو پہچاننے والے بن جائیں یہ علم فرض این ہے میں ہاتھ چھوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں آپ اگر چاہتے ہیں کہ اسکول میں بھی میرا بچہ پڑھے مدرسے میں بھی میرا بچہ پڑھے میں راز بتا رہا ہوں دونوں میں پڑھانا آسان ہے آپ کا بچہ حافظ بھی بن جائے آپ کا بچہ حافظ بھی بن جائے گا یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر کے حافظ بن کر کے دکٹر بن کر کے آئے گا تم میرے احسان کو آپ یاد رکھیں انشاءاللہ یہاں سے لے کر کہ مہاں تک سننے کے لئے دیار ہے دنوں حاضراتی اینچاللہ آپ اپنے بچے کو اسکول میں پانچ سال پڑھائیں اسکول میں اپنے بچے کو پانچ سال پڑھائیں اگر آپ کا ارادہ ہے ماسٹر بنانے کا آپ کا ارادہ ہے ڈاکٹر بنانے کا آپ کا ارادہ ہے پروفیسر بنانے کا پانچ سال اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیں پانچ سال کے بعد اسکول سے ہٹا کر کے مدرسے میں داخل کر دیجئے مدرسے میں صرف تین سال پڑھائیں تین سال کے اندر آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا جیسے چاکو پتھر پر تیز ہوتا ہے حافظ قرآن بن جانے کے بعد آپ کے بچے کا دیواغ تیز ہو جائے گا تین سال جو گیب چلا گیا آپ اپنے بچے کو ٹوشن کروا دیجئے وہ اپنے ہر ساتھی کو پیچھے کر دے گا سب سے آگے پڑھ جائے گا آپ کا بچہ حافظ کے ساتھ ساتھ ماسٹر بھی بن جائے گا ہاتھ چوڑ کر کے ایک بات آپ سے کہنے کے لئے جالا آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ حافظ بننا چاہتا ہے آپ رشتہ دار ہیں منامت کیجئے گا بچہ نہیں پڑھنا چاہتا حافظ بننا چاہتا اور بات ہے لیکن بچہ خود خواہد ظاہر کر رہا ہے میں حافظ بننا چاہتا ہوں آپ منامت کیجئے گا آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوگا وہ میں آپ کو بتا لے جانا بچہ حافظ بننا چاہتا تھا آپ نے منا کر دیا بچہ حافظ بن گئے اپنی ست کے اوپر آپ جہنم میں چلے گے وہ سارے لشتہ دار کو جہنم سے نکالے گا آپ کو نہیں نکالے گا بچہ کسی کا حافظ بننا چاہتا تھا آپ لشتہ دار سے کہا میٹھا حافظ بن جاؤ اگر آپ جہنم میں پھرس گئے مصیبت میں پھرس گئے تو جس طرح بچہ دوسرے کو نکالے گا آپ کو بھی نکالے گا خوصلہ دیں گے تو جہنم سے نکالے گا تانہ ماریں گے تو جہنم سے بھی نکالے گا آخری بات آخری مثال آپ کو سنا رہا ہوں بیگان کو ختم کر دیں عالم کی قیبت مت کیجئے گا ورنہ آپ کا بچہ علم سے محروم ہو جائے مدرسے کے خلاف مت بولئے گا ورنہ آپ کا بچہ علم سے محروم ہو جائے مدرسے کی تعلیم کے خلاف مت بولئے گا ورنہ آپ کا بچہ مدرسے کی تعلیم سے محروم ہو جائے شکسالی رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کو نصیحت کیا جو عالم کا عیب نکالتا تھا مدرسے کا عیب نکالتا تھا مدرسے کی تعلیم کا عیب نکالتا تھا کہا تم کو بیٹا ہے کہا کہ ہاں بیٹا ہے کہا کہ تم کیا چاپے ہو کہ میرا بیٹا حافظ بنے کہ تمہارا بیٹا حافظ نہیں بنے گا جب تک مدرسے کا عیب نکالو گے مدرسے کے عالم کا عیب نکالو گے مدرسے کی تعلیم کا عیب نکالو گے تم بھی محروم ہو جاؤ کہ تمہارا خاندان بھی قرآن سے محروم ہو جائے انصاف سے بتائیے آپ دکان میں آتے ہیں پیسہ ہوتا ہے تب نہ آپ کو سودا ملتا ہے پیسے کہ بغیر آپ کو سودا ملتا ہے نہیں ملتا عالم سے کب علم ملتا ہے جب عالم سے محبت ہوتی ہے مدرسے سے محبت ہوتی ہے مدرسے کی تعلیم سے محبت ہوتی ہے یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انہی کے اتقا پر ناز کرتی ہے مسلمانی اگر خلوت میں بیٹھے ہو تو جلوت کا مزائے جو آئے اپنی جلبت میں تو ساکت ہو سخندانی آخری پیغام دعوت و تبلیغ کے حوالے سے سنا رہا ہوں جلسے کو ختم کر رہا ہوں آپ بھی سوٹیں گے اخیر اخیر کر کے ہم لوگوں کا جنازہی اٹھا دے گا آخری پیغام تین منٹ کا یہاں سے لے کر کہ وہاں تک سننے کے لئے دیار ہے دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ نام لکھائیں گے چلے میں نہیں جائیں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ ایک آدمی ہاتھ اٹھائے کر کے دیکھ رہا ہے کہ کوئی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا بڑے بڑے کی چھوڑی پکری جا رہی ہے نمونے کی بات نکتے کی بات سنتے جائیے میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں یہ دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے تین چیہوں کو دیکھئے آپ کو سمجھ بائے گا دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے تین چیزوں کو دیکھئے دعوت و تبلیغ والے جو اعلان کرتے ہیں اس میں محنت کا حوالہ دیتے ہیں محنت کس کی ہے دین کی محنت ہے دین کی محنت صحیح دعوت و تبلیغ سے دوسری بار بتا نکلے جا رہا ہوں دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے ان کے بیان کو دیکھئے بیان میں حوالہ دیتے ہیں دعوت کا دعوت کہتے ہیں اللہ کے بندے کو اللہ کی طرح بولانا یہ نبی کی سنت ہے جب وہ سنت ہے تو یہ بھی سنت ہے غلط نہیں ہے تیسری بات یاد رکھئے دعوت و تبلیغ والے سے پوچھئے کہ آپ دعوت و تبلیغ میں اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں کیا مقصد ہے آپ کا آپ کا کیا مقصد ہے کس مقصد سے آپ نکلتے ہیں گھر کو چھوڑتے ہیں دکان کو چھوڑتے ہیں تالہ لگاتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں کوئی نوکری نہیں کوئی پیسہ نہیں کوئی لالس نہیں اپنا پیسہ خرچ کر کے آپ نکلتے ہیں کیوں نکلتے ہیں تو وہ کرتے ہیں کہ تاکہ ہر مسلمان ہر انسان کلمہ پڑھ کر کے جنت میں جالے والا بن جائے جہنم سے نکل جائے جنت کا حوالہ دیتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے جہنم کا حوالہ دیتا ہے کہ جہنم سے نکل جائے یہی تو درد نبی کا درد تھا وہی درد دعوت و تملیق کا ہے جیسے وہ صحیح ویسے یہ صحیح تیسری بات بتانے کے لئے جا رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا حضرت تھانبی رحمت اللہ علیہ نے کتنی کتاب لکھی اٹھائیس سو اٹھائیس سو کتاب کس نے لکھی دیوبند کے عالم حضرت تھانبی نے لکھی اٹھارہ سال مدینے میں حدیث کا درس دیا دیوبند کے عالم نے دیا انہی کا نام کیا تھا شیخ الاسلام حسین احمد مدین مانتا کی جیل میں قرآن کی تفصیر لکھی وہ کون سا عالم تھا دیوبند کا عالم شیخ الہند محمود الہنگ دیوبندی بزر المجھود حدیث کی کتاب ہے اس کی شرح ہے کس نے لکھی دیوبندی عالم خلیل احمد سہارنکوری نے لکھی اب میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں آپ کا کلجہ موک آ جائے گا ایک سو اسی سے زیادہ ملکوں میں تبلیغ کو رائے کس نے کیا دیوبندی عالم مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا تیسری بات کو یاد رکھیں چار امام ہیں ایک امام کا نام ہے ابو حنیفہ دوسرے امام کا نام ہے امام مالک تیسرے امام کا نام ہے امام شافی چوتھے امام کا نام ہے امام احمد ابن حنبل آپ لوگ کس کے ماننے والے ہیں امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ کو اللہ نے قبول کیا اسی فیصد پوری دنیا امام ابو حنیفہ کو قبول کرتی ہے جس امام کو آپ نے قبول کیا اسی فیصد دنیا اس امام کو قبول کرتی ہے پوری دنیا میں مدرسے ہیں لیکن جو مدرسہ ایشیا میں قبول ہوا وہ کونسا مدرسہ ہے کوئی اور مدرسہ نہیں ہے وہ دارلوم دیوبند ہے اسی دیوبندی مسلک کے عالم تھے کون مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ نے اپنی توفیق سے ان کو اٹھایا انہوں نے تبلیغ کو پوری دنیا میں پھیلایا جو لوگ تبلیغ کو غلب کہتے ہیں وہ لوگ دانس دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کے شہر میں دانس دیکھ رہے ہیں تبلیغ کو غلب کہنے والے اللہ نے ان کا مو کالا کر دیا دنیا میں مو کالا کر کے دکھا دیا آپ کہتے ہیں کہ سلمان خان بمبئی سے گیا نبی کے شہر میں دانس کیا آپ کو ایک سلمان یاد رہا محمد بن سلمان بادشاہ نے بلایا مکہ سے بلایا مکہ میں دانس کر رہا آپ کو یہ یاد رہا پانچ لاکھ مسلمان نبی کے شہر میں دانس دیکھ رہے تھے جو تبلیغ پر املی اٹھا رہے تھے اللہ نے ان کا تناشا بنا دیا پوری دنیا کے حالات کے قدموں میں قلم دل نہیں گرتا توبے جو سپارے تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں بڑے شاق سے سمندل میں دریاء لیکن کسی دریاء میں سمندل نہیں گرتا نانو تبی کا لشکر صدق و وفا کا پی کر علماء دیوبن علماء دیوبن حق کوئی کے جرم میں یورش ہو یا آمن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبن پانی پت کے وہ جسیریں وہ مالتہ کی راتیں چھے رو کے حوصلے کی صدق و وفا کی باتیں محمود و مدنی پیارے ہیں پیشتے رہے وہ سارے لیکن ہوئے نخم علماء دیوبن میوات کا علاقہ تاریکیوں کا تیرا علیاس نے لہر آیا تبلیغ کا یہ پھیرا ان کی تڑپ کو دیکھو فکروں کا رب کو دیکھو سارے جہان کا غم علماء دیوبن یہ علم ہنر کا کہواراتا تاریخ کا وہ شے پارا ہے ہر پول یہاں ایک شولا ہے سر وہ یہاں مینارہ ہے عابد کے یقی سے روشن ہے سادات کا سچا ساف عمل آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا ایک خلاص کا ایسا تاج محل تو سارے وہاں دب جاتے ہیں تو فان وہاں رک جاتے ہیں اس کاخ فقیری کے آگے شاہ ہو کے محل جھک جاتے ہیں تین کام پر کھڑے ہو جائیے تین کام کو چھوڑ دیجئے اللہ یہاں بھی چمکائے گا وہاں بھی چمکائے گا تبلیغ میں نام لکھائیں گے جائیں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ تین کام دیئے دیکھیں ایک بوڑھے نے ہاتھ ٹھائی دیا کھل ان کو سب سے پہلے فاسی دے دیجئے تین کام کیجئے تین کام چھوڑ دیجئے اللہ کی عبادت کریں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ رسول اللہ کتاب کریں گے انشاءاللہ مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تین کام چھوڑ دیجئے اللہ آپ کو ہر آفت سے بچا لیں گا گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ دلت نہیں کمائیں گے دلت ماحول میں نہیں جائیں گے نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے مذرکوں کی نظر سے پیدا نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شہد کے گھر میں پلے کالیج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں فکر کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بریشے کی تاکھ میں تھی تر چھوٹی بھی گئی نمانی بات وائز کی فتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میلیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں تو ہمیں بتائیں کہ آپ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آ جائے تو چینل کو سسکرائب کر کے میرا حسل آفزائی فرمائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا حافظ